میرے بھائیو اگر زندگی گزر گئی ہے نا اور مشکلات نے تجھے گیر لیا پھر چھپ کر کے نا مسجد کے اندر آ جاؤ اور چھپ کر اللہ کے حضور دو آنسو بھی راؤ اور کوئی اللہ بڑا مشکل کے اندر بڑے گناہ گھر بیٹھا ہوں اب تُو نہیں معافی دینی ہے تو معافی ملنی ہے اس طرح اللہ کے حضور درہ بات تو کرنا دیکھنا دل کا بوجھ کتنا حلقہ ہوتا اب مہدر شبنے جو سی آپ نا ایک واقعہ لگتے ہیں حضرت ابو حاشم ایک بہت درویش انسان تھے آپ کہتے ہیں کہ میں نے نا حضرت ابو حاشم میں نے کہی سی دوسرے علاقے کے اندر جانا تھا اور دوسرے علاقے کے اندر جب میں نے جانا تھا تو دریا کے ذریعے شفر کرنا تھا تو کہتے ہیں میں کشتی پہ گیا تو کشتی کا ملاح کہتا ہے کہ یہ کشتی یہ ساری بھوک ہے کسی ایک آدمی نے ساری کو بھوک کروا لیا کہتے ہیں میں نے دیکھا کشتی کے اندر ایک سیٹھ آدمی بیٹھا ہوا اس کے ساتھ اس کی ایک کنیز تھی تو مجھے وہ سیٹھ کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کسی اور جو ہے نا وہ کشتی کو ٹونڈے ہم نے یہ بھوک کروا لیا کہتے ہیں میں پریشان ہوا تو وہ عورت اس کی کنیز کہتی ہے کہ دیکھو کوئی اللہ والا لگتا ہے چہرہ دیکھو کیسا چمک رہا ہے تو ایسے کرو کہ اس کو کشتی کے اندر بٹھالو ہمارا کیا جاتا ہے اتنی بڑی کشتی ہے کشتی کہ کسی پونڈی کے اندر بھی بیٹھ جائیں تو ہمارا کیا جاتا ہے تو حضرت ابو حاشم جب کشتی کے اندر بیٹھے نا تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دور گئے تو انہوں نے نہ کھانا نکالا کھانا کھانے لگے نا لوگ اب بھی جاتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اسے لونگ ڈرائب لانگ ڈرائب پہ لوگ کھانا ساتھ کھاتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے نہ کھانا نکالا حضرت ابو عاشم کہتے ہیں جب وہ کھانا کھانے لگے نا تو تھوڑا سا کھانا انہوں نے مجھے بھی دیکھا مجھے بھی دیا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کے پاس شراب کے برتن بھی تھے کچھ ایسے برتن جس میں شراب تھی کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا جب اس نے کھانا کھا لیا نا تو وہ اپنی قریرز کو کہتا ہے مجھے گانا سناو کہتے ہیں میں نے ناؤز بلدہ کہا کہ تم گانا سننے لگائے کہتے ہیں اپنی قریرز سے کہتا ہے مجھے سناو ناؤز را گانا حضرت ابو عاشم کہتے ہیں میں لرزا اور میں نے اسے کہا اوہ بھائی آئیں کیا کر رہے ہو کہتے ہیں وہ کہنے لگا کہ مجھے آج تک کبھی کسی نے کچھ بت کہا ہی نہیں آپ مجھے روک رہے ہیں تو میں تو آج تک کبھی حضرت ابو عاشم نے کہا کہ گانا سننا یہ گناہ ہے اس نے کہا آج تک مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں الحاق متقاسر دنیا کی محبت دنیا کی دولت نے تجھے اتنا عجیب الجا دیا کہ لوگ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں لوگ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن کبھی مسجد میں نہیں آئے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتا ہے مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں مجھے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں حضرت ابو عاشم نے نا اس نے قرآن ابن جی کی چند آیات سنتنا ہی اس کی عجیب سی کفیت ہو گئی اس نے زاروں کی تار ہونا شروع کر دیا حضرت ابو عاشم سے کہتا ہے کہ میں اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہیں میرے کارنا میں بڑے خطرناک ہیں اور میں نے بڑے میرا جو نامہ مال ہے وہ کالا سیاہ ہے مجھے اللہ سے معافی کر جائے گی نا حضرت ابو عاشم کہتا ہے میں نے اسے کہا بھائی تیرے جانے کی دیر ہے اس کے گھر میں معافی کی کوئی دیر نہیں تجھے معافی ضرور ملے گی تیرے جانے کی دیر ہے حضرت ابو عاشم کہتا ہے اس نے کنیز کو آزاد کیا آزاد کرنے کے بعد جتنی رقم تھی وہ خیرات کی پھر کہتے ہیں میرے ساتھ اس نے چالیس سال گزارے حضرت ابو عاشم کہتے ہیں چالیس سال کے اندر جب بھی اس کے مو سے بات سنی جب بھی اس کے مو سے بات سنی خیر کی ہی بات اس نے کی اور خیر کی ہی بات کی اور کبھی کبھی مجھے کہا کرتا تھا شیخ آپ ذرا مجھے نہ تھوڑی دیر سے ملے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی سے یہی گلا ہے کہ تُو تھوڑی دیر سے ملا ہے کہتے ہیں شیخ مجھے کہا کرتا تھا آپ تھوڑی لیٹ ملے ہیں کبھی پہلے مل جاتے تو زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں بڑی دیر پہلے سندر جاتا حضرت شیخ کہتے ہیں ابو عاشم کہتے ہیں کہ کچھ چالیس سال میں ساتھ جب اس نے گزارے نہ چالیس سال کے بعد اس کا انتقال ہوا کہتے ہیں میرا دوست بند گیا تھا مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی کہتے ہیں میں اسے بڑا بیار کرتا تھا چالیس سال میں جب اس کا انتقال ہوا حضرت ابو عاشم کہتے ہیں میں نے اس کا جنادہ پڑھایا میں نے اسے کفن دیا کبر کے اندر اتارا جب کفن کر دیا نا تو بڑی یاد آنے کرنی اس کی بہت یاد آنے کرنی میں نے اسے بڑا یاد کرنا کہ نہ میرا یار تھا میرا دوست بند گیا تھا کہتے ہیں ایک دن پھر مجھے خواب کے اندر ملا کہتے ہیں ابو عاشم اللہ بڑا ہی محرمان ہے اللہ بڑا ہی رحیم ہے بڑا رحم کرنے والا ہے اور اللہ نے میرے ساتھ بڑا ہی محرمانی والا معاملہ فرمایا ہے اور کہا کہ اللہ کے افو و درگزر کا کلم میرے گناہوں کے اوپر چل گیا ہے اللہ نے بڑا رحمت والا میرے ساتھ معاملہ فرمایا ہے حضرت ابو عاشم آپ کہتے ہیں میں اٹھا میں اس کے لئے بڑا ہی دعا کیا کرتا تھا اور میرے بھائیوں یاد رکھنا تیرے اللہ کے پاس جانے کی دیر ہے میرے مالک جو ہے وہ تو بڑا رحمان ہے وہ تو بڑا رحیم ہے وہ تکے تیرے زبان سے افاظ کی ادائی بھی بس نکلے نا کہ یا اللہ میں تھاکے گیا ہوں میں دنیا سے چور ہو گیا ہوں تیری مارگاہ کے اندر آیا ہوں تیرے سیوہ نر ہے ملائے ہی نہیں تیرے فرس ہی آیا ہوں تیرے نر کے علاوہ جائے تو کہاں جائے مالک ہمیں معافی دے دے ہمیں معاف کرنا تو دیکھنا مالک تجھے پھر کیسا مہربان ہے کیسا رحم کرنے والا ہے کیسا وہ رحیمزاد ہے پھر دیکھنا میرا مالک تجھے کیسے معافی آتا پھر آتا